موسیقی ہمارے پروگرام میں تشریف لے آیا ہے کہیں آپ تو کوئی کرونا کا بھی اتنا ڈر خوف نہیں رہا نہیں جی وہ ایک کام ختم ہوا ہے تو دوسرا شروع ہو گیا ہے اب ڈینگی کا خطرہ ہے جی نہیں ہمارے سیٹ پہ مکمل طور پہ سپریہ کیا ہوا ہے سر جنہیت صاحب ایک طرف تو آپ نے سپریہ کروایا ہوا ہے اور دوسری طرف آپ نے بقاعدہ شلوار کمیز اور جیکٹ پہنا کے کرسی پہ مچھر کو بٹھایا ہوا ہے صاحب میں یہاں اپنا دور بھی یاد کروانا چاہتا ہوں آپ کو اللہ کے فضل سے ڈینگی کو ہم نے ڈانگیں مار بار کے دڑا دیا تھا ہم نے اتنی سختی کی تھی اتنی محلت کے ساتھ ہم نے ڈینگی کا کلا کما کیا تھا کہ لوگ اس کے ڈینگی کے ڈنگ سے محفوظ رہے تھے اور آج موجودہ حکومت میں حسب طالوں میں جس تعداد میں ڈینگی کے ڈنگیں ہوئے مریض آ رہے ہیں انہیں دیکھ کے یوں لگتا ہے کہ ڈینگی نے ڈنگ مارنے کے لیے کلاشن کوف خرید لی ہے اچھا میہ صاحب سیاست پر بات میں آتے ہیں پہلے یہ فرمائیے کہ امریکی نازم الامور سے کن موضوعات پر بات ہوئی ہے جنیت صاحب یہ سیاست نہیں ہے یہ عوام کا مسئلہ ہے یہ عوام کی زندگیوں کا مسئلہ ہے ہم سیاست نہیں کرتے ہم عوام کے مسائل پہ عوام کو مدے نظر رکھتے ہیں سیاست کو نہیں اور رہی ہے دوسری بات جنیت صاحب جو آپ نے سوال کیا ہے کہ امریکی نازم الامور کے ساتھ کیا بات ہوئی ہے جنیت صاحب کیا بات ہوئی ہے آپ کو کیا بتاؤں کہ کیا بات ہوئی ہے وہ ہمیں بیٹھ کے یہی کہتے رہے ہیں کہ آپ کی حکومت جو ہے اس کی ہم کیا تعریف کریں کیا اس کو یاد کریں موجودہ حکومت کو دیکھ کے تو آپ کو یہ کہنے کو جی چاہتا ہے کہ صدقے جی ماں تیرے بلکہ جنیت صاحب امریکی نازم الامور نے مجھے یہ شیر انگلیش میں ٹانسلیٹ کر کے سنایا ہے میں تیرا نام نہ لوں پھر بھی لوگ بہچانے ہیں کہ آپ اپنا تعریف ہوا بہار کی ہے لیکن یہ صاحب بات کیا ہوئی ہے یہ تو بتایا نا شیخ رشید صاحب بھی پوچھ رہے ہیں بار بار دیکھیں یہ شیخ رشید صاحب کی کیا بات کرتے ہیں آپ اس طرح کے سٹوڈنٹس تو ایگزیمنیشن حال میں بھی تین گھنٹے پیپر آگے رکھ کے بیٹھی رہتے ہیں کہ کوئی کچھ بتائے گا تو میں وہ لکھ لوں گا یہ تو نقل مارنے والا شخص ہے یہ شیخ رشید جس کا نام ہے جنہیت صاحب یہ تو امریکی نازم الامور کی بات ہے ان کو تو پیسے لے کے امریکہ بندے بھیجنے والا ایجنٹ بھی مو نہیں لگاتا یہ شیخ رشید جیسے سٹوڈنٹ نقل میں بڑے چالاک ہوتے ہیں جنہیت ایک ایگزیمنیشن حال میں ایگزیمنیر پھر رہا تھا تو ایسے ہی ایک سٹوڈنٹ نے اس ایگزیمنیر کو بلا کے کام میں کچھ کہا تو وہ جا کے بشارہ کرسی پہ بیٹھ کیا تو وہ لڑکوں نے اس سے پوچھا کہ تم نے اسے کیا کہا ہے جو وہ جا کے ادھر بیٹھ کیا ہے تو وہ کہنے لگا کہ میں نے اسے کہا ہے کہ آپ کی پینٹ پیچے سے پھٹی ہوئی ہے یہ بڑا تیز آدمی ہے شیخ رشید میں اس کو ہرگز نہیں بتاؤں گا کہ ہماری ناظم اللہ بہر سے کیا بات ہوئی ہے امریکی ناظم اللہ بہر سے اچھا میعز آپ آپ کہتے ہیں کہ نون لیگ میں کوئی دھڑے بندی نہیں ہے یہ ایک جماعت ہے تو پھر یہ جو امریکی خاتون ہے اس نے آپ سے علیہ دہ ملاقات کی ہے اور مریم نواز صاحبہ سے علیہ دہ ملاقات کی ہے دیکھیں دیکھیں میں اپنے گھر میں رہتا ہوں اور مریم نواز صاحبہ اپنے گھر میں رہتی ہے ویسے میں آپ کو یہاں بتاتا چلوں کہ وہ ملنے کے لیے مجھے آئے ہی تھی مگر جب میں نے ان کے آگے چائے کا ایک کپ اور ایک بسکٹ رکھا تو مجھے کہنے لگی کہ چاچے ہو تو آڈی تے بڑی وہ نیاری تھی تے پاویاں شاویاں تے مشہوری سنی سی تے دوسری نیری چاہ پہ آ دیتی ہے میں کہا پہنڈ میری یہ کال سنے کال سن میری میری کال سنے میں بیمار آدمی مجھے ڈاکٹر نے چوکا ہے میں نے وہی کھانا ہے میں خود بھی وہی کھاتا ہوں میں دوسروں کو بھی وہی کھلاتا ہوں پاویاں تے نہیں آرہی ہیں میری کے نہیں یہ نان لینے یہ ایسی بڑی تیرے تے شاڑتے ہیں چلو شاوش وہ جاتے ہوئے دروازے میں کھڑی ہو کے کہنے لگی میہ صاحب پائے نہاری نہیں تو چلو کڑی چاہ والی کھلا دے میں نے کہا بی بی میں چھوڑ دیا ہوئے ہیں سب کو چھوڑ دیا چھوڑ دیا ہے ڈاکٹر کے کہنے کے مطابق میں کھانا کھاتا ہوں وہ ادھر پھر ادھر پائے نہاری کھانے کے لیے گئی تھی وہ اور مجھے بتایا ہے مریم بیٹی نے مجھے بتایا ہے کہ چھٹا جان ایسی بیشاری معصوم اور ایسی خاتون کے پائے کی نلی پکڑ کے اس نے ایسے جھاڑی ہے تو وہ نیچے گرنے کی بجائے الٹا اس کی آنکھ میں پڑ گئی ہے پھر وہ گفتگو کرنے کی بجائے تین گھنٹے ادھر آنکھ ہی ملتی رہ گئی بیشاری وہ شوق شوق میں بجائی کھا تو گئی ہے نیاری شہری اور میں نے سنائے جب سے واپس گئی ہے سوئی ہوئی ہے بجائی اچھا میعز آپ اتجاجی تحریک کی سنائیں تیارییں جا رہی ہیں جریعت صاحب ہم نے کیا اتجاج کرنا ہے پوری قوم سراپا اتجاج ہوئی ہوئی ہے یہ بار بار مدینہ کی ریاست کا ذکر کرنے والے یہ سوچ ہی نہیں رہے کہ مدینہ کی ریاست میں کسی بیوہ کے ساتھ کسی یتیم غریب کے ساتھ اس طرح زیادتی نہیں ہوتی تھی اس طرح ناانصافی نہیں ہوتی تھی جس طرح اس حقومت میں ہو رہی ہے ہمیں تو کسی اتجاج کی ضرورت ہی نہیں ہے جریعت صاحب عوام خود بیچاری سڑکوں پہ اتجاج کے لیے آنا چاہتی ہے اب تو لوگ الٹا ہماری منتیں کر رہے ہیں کہ قدم بڑھاؤ شباز شریف ہم تمہارے ساتھ ہیں میرے نواز شریف ہی ہے شباز شریف جریعت صاحب میاں نواز شریف صاحب تو کہتے ہیں کہ یہ بات میں نے تو بھائی سن لی ہوئی ہے بڑھایا تھا میں نے قدم کوئی بھی نہیں تھا ساتھ احران ہو گیا ہوں پیچھے دیکھ کے پوتوں کے اوپر جریعت صاحب اتنا اتنا بڑا نبو لگا ہوا ہے اتنا اتنا بڑا میں تو وہیں سے نبو تار کے کاٹ کے نبو چاٹتا رہتا ہوں بلکہ آپ کی بھابی نبو چاہے میاں صاحب نمپی ویٹھی اور نبو چٹھی جانتے ہو تو جنیت صاحب میں تو اپنے کعبوں میں لگا ہوں دو تین بجلی دے سوچ کر آپ سنوہ سے اگر آئے رہے جنیت صاحب اور پھر جنیت صاحب آپ حیران ہوں گے گیزر گیزر جو ہے میرے میرے کمرے کا گیزر وہ جنیت صاحب سردیوں میں ٹھڈا پانی آنا شروع ہو جاتا ہے گربیوں میں گرم آنا شروع ہو جاتا ہے وہ گیزر کی حرکتیں الٹی ہوئی ہوئی تھی وہ سیدھی کی ہے میں نے پھر جنیت صاحب آپ آپ یہ سن کے حیران ہو جائیں گے بجلی کا بل اتنا آگیا ہے کہ اس کی کسٹیں کرانے کے لیے گیا ہوا تھا میاں صاحب آپ نے کہا تھا کہ روز کی بنیادیں چھوڑے ہم ڈبل شفٹوں پہ ہمارے کیس کی سماعت کریں تو آپ پچھلے دنوں آپ نے لمبی لمبی تاریخیں مانگ لیں غوری صاحب وہ کوئی میری وجہ سے تاریخ لمبی نہیں لی گئی ہرکس نہیں مجھے کوئی ڈرک خوف نہیں ہے وہ تو میرے جو وکیل صاحب ہیں میرے میرے وکیل صاحب ان کے ایک فیملی میں بڑی کسی قریبی رشدہ دار کی شادی تھی وہ ان کے فرسٹ کزن فرسٹ فرسٹ کزن کی ان کے فرسٹ کزن کی سالی کے جیٹ کی بیٹی کی نم جو ہے اس کے بڑے بھائی کے چھوٹے بیٹے کی شادی تھی میاں صاحب چیٹھا لما رشتہ دوسیا یہ نو فارسیز کہن دے نا کڑوں دا لڑوں تے لڑوں دا لچکڑوں کیا کہتے کڑوں دا لڑوں تے لڑوں دا لچکڑوں میاں صاحب کہنے والے تو یہ کہتے ہیں کہ آپ نے لمبی تاریخ اس لئے لیے ہے کہ آپ خفیہ ملاقاتیں کر رہے ہیں کوئی ڈیل اچھی ہونے والی ہے وہ خدا کا نام لے ڈیل کرنی ہوتی تو ہم شروع میں کر لیتے یہ بار بار ڈیل 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 سن سن کے میں تو اب گھر بیٹھا گانا شروع ہو جاتا ہوں میں ڈیل کر آیاں ڈیل کان میرا تنمن ڈیلو ڈیل میں سودے کی تے حکومت تے میں تارلے نین وکیل رات چلیں تی چاننی تے پونی ورگا کان میں ڈیل کر آیاں میں ڈیل کر آیاں میں ڈیل کر آیاں میں ڈیل کر آیاں ڈیل کان میرے سجیات بیٹھا کان یہ یاد رکھیں یہ ڈیل کا گھوستہ بار بار سنانے والے بھول جائیں کہ کبھی ڈیل ہوگی ہم ہم اللہ کے فضل سے جب بھی آئیں گے ملک و قوم کی خدمت کے لیے اور عوام کے ساتھ اللہ کے فضل سے ڈیل کر کے آئیں گے ہم کسی اور کے ساتھ ڈیل نہیں کرنے والے ہم الیکشن میں عوام کی ڈیل سے عوام کے ووٹ سے انشاءاللہ دوبارہ آئیں گے یاد رکھیں بس میاں صاحب جلدی سے لوٹ رہو میں تھے توڑے بغیر ادھا رہ گیا جی خدا تھا واسطہ ہی مسال ہو دے جیڑی سمجھ بھی آوے لوگ کی کہیں کہ جی ادھا ہے پورا کنہ ہونا سی اے تو لگ رہی ہے لگ رہی ہے لگ رہی ہے اے گل تو کہنی چیتی اپنے نالا لینوں کہنے وہ کہہ دیں دا تم کہاں سے آ دے رہا گیا یار تم تو وہ والا حساب کر رہے ہو وہ تمہارے جیسا کوئی آدمی کسی کے گھر مہمان چلا گیا تو اس نے ہڑبوں ہڑبوں کھانا شروع کر دیا وہ میزبان گبرا گیا اتنا کھایا اس نے وہ میزبان نے گبرا کے اسے کہا کہ بھائی جان آدھا کھانا ہو جائے تو پھر بیچ میں پانی پیتے ہیں وہ کہتا ہے فکر نہ کرو جب آدھا ہوگا تو پھیلوں گا میں تو کھانا شروع ہوگی ہے ناظرین یہاں میں لینے ایک چھوٹا سا وقفہ ہمارے ساتھ رہیے گا کبھی آپ غور کریں کہ ہم میں سے کتنے لوگوں نے کبھی اپنی زندگی میں یہ محسوس کی ہے کہ میں نے خوشی حاصل کر لی ہے کبھی بھی نہیں ہمیشہ خوشی کی تلاش میں رہا ہے اور خوشی کی تلاش میں نہ خوش رہا ہے کبھی آپ دیکھ لیں اور اسی لئے کہا جاتا ہے کہ خوشی ایک سراب ہے ایک illusion ہے اگر میں آپ سے سوال کروں کہ آج تک انسانی تاریخ میں جو ماہرین نفسیات ہیں یا جو موٹیویشنل سپیکرز ہیں جو انسان کو تحریک دینے کی کوشش کرتے ہیں اس کی صلاحیتوں کو جلا بخشنے کی کوشش کرتے ہیں ان کو موٹیویشنل سپیکرز یہ سب لوگ جس موضوع پر سب سے زیادہ طبعہ ازمائی کرتے ہیں وہ کیا ہے موضوع وہ ہے خوشی کا حصول سب سے زیادہ یہ لوگ بتا رہے ہوتے ہیں کہ خوشی کے حصول کے لیے یہ کیا جائے خوشی حاصل کرنے کے لیے ایسے کیا جائے فلان کیا جائے اس کو ترجیح دی جائے حالانکہ مجھے کچھ دن پہلی ہمارے ایک پینٹ کے بندے نے بتایا تھا کہ خوشی بڑے دیر کا فوت ہو گیا ہوا اور وہی جو چاچا خوشی ہے وہ مرتے دم تک یہی کہتا رہا ہے کہ میں خوشی نہیں بیکھی کبھی آپ غور کریں کہ ہم میں سے کتنے لوگوں نے کبھی اپنی زندگی میں یہ محسوس کی ہے کہ میں نے خوشی حاصل کر لی ہے کبھی بھی نہیں ہمیشہ خوشی کی تلاش میں رہا ہے اور خوشی کی تلاش میں ناخوش رہا ہے کبھی آپ دیکھ لیں اور اسی لئے کہا جاتا ہے کہ خوشی ایک سراب ہے ایک illusion ہے سراب کا مطلب بتا ہے نا کس کو کہتے ہیں سراب جو آپ نے بتانا وہی ہے یہ رستم اور سراب سمجھا سراب کہتے ہیں جو دور سے آپ کو یوں گمان گزرتا ہے کہ پانی ہے سامنے جب آپ قریب پہنچتے ہیں تو وہ پانی نہیں ہوتا پھر آپ آگے دیکھتے ہیں نہیں آرہ آپ آگے پانی ہے وہ پانی نہیں ہوتا صرف آپ کے دماغ کی ایک سوچ ہوتی ہے illusion ہوتا ہے نظر کا دھوکہ ہوتا ہے تو خوشی بھی صرف illusion ہے آپ کی نظر کا دھوکہ ہے یہ ایک لمحہ ہے جو آتا ہے گزر جاتا ہے اور آپ اسی انتظار میں رہتے ہیں کہ خوشی کب آئے گی خوشی کب آئے گی اس کے حصول کے لیے آپ مستقبل کی طرف دیکھتے ہیں اس کے حصول کے لیے آپ ساری زندگی تو گدو کرتے ہیں جد و جہد کرتے ہیں لیکن خوشی حاصل نہیں ہوتی یاد اللہ تعالیٰ کا شکر گزار ہو جائے بندہ تو خوشی خوشی اصل بات ہے جب آپ نے رہنہ ہی نشکرہ ہے آپ کی خوش حوص آپ کی لالچ ختم ہی نہیں ہونی تو خوشی کہاں سے آئے گی اصل بات دیکھو انسان جو ہے نا دو طریقوں سے یہ خوشی کو ناپتہ ہے یا خوشی کے حصول کی کوشش کرتا ہے ایک ہے مادی ذریعہ اور ایک ہے روحانی ذریعہ بھیک ہے روحانی تو سیدھی بات ہے کہ اللہ کے ساتھ بندہ لوہ لگائے اللہ سے دعا مانگے اور اپنی حاجات کے لیے اسی کے سامنے دست دعا جو ہے وہ پھیلائے اور دوسری جو ہے وہ مادی یا اللہ مجھے یہ دے دے یا اللہ مجھے گاڑی دے دے یا اللہ بنگلہ دے دے ترقی دے دے اور مطلب ہر طرح کی بچوں کی خوشیان دے بچوں کی خوشیان اچھا یہ ایک دیکھیں مادی جو خوشی ہے نا جو مادی ذریعے سے ہم حاصل کرتے ہیں اس میں سب سے بڑی کبہات پتہ کیا ہے کہ جون جون آپ مادی خواہشات کے پیچھے جاتے ہیں نا تارگٹ تائے کیا وہ حدف بنایا ہو کہ یا مجھے بس چار مرلے کا گھر مل جائے تو میں خوش ہوں پھر وہ کہتا ہے چار مرلے کا گھر اللہ نے دے دیا پھر بھی وہ خوش نہیں ہوتا پھر کہتا ہے میرے پاس ایک نئی موٹسیکل آ جائے پھر میں خوش ہوں موٹسیکل آ گئی پھر وہ کہتا ہے یا میں خوش نہیں ہوں پھر وہ گاڑی کی پھر وہ چار مرلے سے چار کنال کے گھر کے حصول کے لیے تو وہ خوشی کا مقام کبھی بھی نہیں آتا اس کی زندگی میں اور دوسری طرف یعنی وہ جو مادی خوشی ہے وہ جب اس کے اہداف آپ حاصل کرتے ہیں اس کے ٹارگٹ حاصل کرتے ہیں تو آپ مزید انتشار کا شکار ہوتے ہیں دوسری طرف جس خوشی کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں جو روحانی خوشی ہے وہ پائیدار ہوتی ہے وہ جون جون آپ اس کے اہداف حاصل کرتے ہیں آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ ہاں واقعی میں خوشی کے حصول میں کامیاب ہوں اچھا یہاں پہ ایک اور بڑی ضروری بات ہے جو سمجھنے اور سمجھانے کی ہے کہ یہ خوشی اور اتمنان میں فرق جو ہے اس کو سمجھنا چاہیے ہمیں خوشی کے پیچھے نہیں بھاگنا چاہیے ہمیں اتمنان کے پیچھے بھاگنا چاہیے یہ خوشی جو ہے یہ تو انسان کو مزید نہ خوش کر دیتی ہے خوشی ایک لمحہ ہے جو آیا گزر گیا اس کا تعلق جو ہے نا وہ ہم یہاں سے تلاش کرتے ہیں خوشی کا تعلق یہاں سے ہوتا ہے خوشی آپ سوچ کے نہیں حاصل کرتے خوشی آپ محسوس کرتے ہیں اور وہ محسوس دماغ نہیں کرتا دل کرتا ہے اتمنان ہی امارت ہے اتمنان ہی خوشی ہے بے اتمنانی غربت ہے بے اتمنانی ہی جو ہے وہ رنج ہے آپ اتمنان حاصل کرنے کے لیے اللہ پاک کے حضور شکر گزار بندے بن جائیں تو آپ مطمئن ہو جاتے ہیں اللہ پاک نے خود کہہ دی ہے یار آپ آپ کے پاس جو چیز نہیں ہے اس کی طرف اگر آپ دیکھ کے تو سڑکڑ رہے ہیں تو آپ ان چیزوں کو دیکھنے شروع کر دیں جو آپ کے پاس ہیں اور کسی اور کے پاس نہیں ہے کیا بات آپ دیکھیں نا کہ اگر میں یہ سوچوں کہ یار میرے پاس سکوٹر ہے گاڑی کیوں نہیں ہے تو میں یہ دیکھوں کہ کسی کے پاس سکوٹر بھی نہیں تو آپ اس میں مطمئن ہو جائیں گے نا کروڑوں لوگ ایسی ہیں جن کے پاس بیچاروں کے پاس سائیکل بھی نہیں ہے وہ پاؤں بھی روز چاہتے ہیں شکر گزاری جو ہے وہ انسان کو اتمنان دیتا ہے یہ سیدھی سیدھی بات ہے جی 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 اور اللہ کے ساتھ لگاؤ جو ہے وہی اصل اتمنان اور شکر گزاری ہے یہ جو آپ موٹیویشن کی بات کر رہے ہیں یہ جو آج کل موٹیویٹ کرتے ہیں لوگ بیچنا کوئی بھری بات نہیں ہے تربیت بیچنا انتہائی خطرناک ہے جو تربیت بیچتے ہیں وہ اصل میں معاشرے کو بگاڑ رہے ہوتے ہیں تربیت بیچنے والا بندہ جو ہے نا جی دیکھیں وہ کچھ نہ کچھ دو دنی چار چار دنی آٹھ تلیم یہی رہنی ہے یہ نہیں ہلنی تربیت کے حوالے سے ہم پھر اپنے اپنے مرچ مثالے ڈالنے شکر کر دی آپ فکس ہو جائیں قرآن پاک پہ آپ کو موٹیویشن ہر چیز ہر طرح کی قرآن پاک میں مل جائے گی آپ کو اگر اس میں کوئی چیز نہیں ملتی تھے پھر گال کرو نا آپ کے پاس ایسی موٹیویشن موجود ہے ایسا موٹیویشنل سپیکر موجود ہے جو آپ کے پاس ایک کتاب کی شکل میں ہے اس کو دیکھ کے آپ ہر طرح کا اتمنان اصل کر سکتے ہیں جہاں اللہ پاک نے خوفناک واقعات بیان کیے ہیں کتاب میں وہاں اللہ پاک نے انتہائی خوشی اور اتمنان اصل کرنے والے واقعات بھی بیان کیے ہوئے بڑی بیلنس کتاب ہے وہ انتہائی بیلنس کتاب ہے ہر چیز آپ کو بیلنس کر کے وہ بتا یہ ہم شکر گزاری کی بات کر رہے ہیں تو ایک بڑے مشہور بزرگ کے ساتھ یہ واقعہ منصوب ہے کہ وہ ننگے پاؤں چل رہے تھے اور قریب سے ایک شخص گزرا اس نے بڑی شاندار جوتی پہنی ہوئی تھی چپل پہنی ہوئی تھی تو انہوں نے اللہ سے گلا کیا کہ یا اللہ میں نے تیرا ساری زندگی ذکر کی ہے تبلیغ کی ہے اور تیرے دین کی بات کی ہے تو بدلے میں مجھے ایک چپل بھی انائت نہیں ہو سکی تو کچھ دیر بعد ایک شخص وہاں سے دوسرا گزرتا ہے اس کا پاؤں نہیں ہوتا وہ لگڑا کے گزر رہا ہوتا ہے تو فوراں وہ جویں سجدے میں گر جاتے ہیں بزرگ اور کہتے ہیں یا اللہ تیرا شکر ہے کہ تُو نے مجھے دونوں پاؤں عطا کی باؤ جی سب سے بڑی خوشی بلا کیا ہے مٹن پلاو تمہاری اتنی خوشی کافی ہے یہ کسی کے لیے مٹن پلاو سب سے بڑی خوشی ہے جس بندے کے پاس پیسے نہیں ہے اس کے پاس پیسہ سب سے بڑی خوشی ہے ہسپتال میں پڑے مریض کے لیے صحت سب سے بڑی خوشی ہے میرا لئے خوشی کیا بلا بتائیں کسی کو خوشی دینا یہ سب سے پائے دار خوشی ہے کہ آپ کسی کو دے کر خوش ہوتے ہیں یہ اتمنان کا مرحل ہے یہ آپ مطمئن ہو جاتے ہیں اللہ نے مجھے جو امانت دی ہے میں نے وہ امانت دوسروں کے سپرد کر دی یہ تو اللہ تعالی کی رحمت ہے یہ صرف خوشی نہیں ہے یہ اللہ تعالی کی رحمت ہے کہ آپ اپنی خوشیاں دوسروں میں بانٹنا شروع کر دیں آپ کے پاس جو پیسہ ہے وہ آپ کی خوشی ہے آپ کے پاس کپڑا ہے آپ کے پاس تعلیم ہے آپ کے پاس جو بھی ہے وہ آپ دوسروں کو بانٹنا شروع کر دیں تو یہ تو اس سے بڑی تو خوشی ہے یہ اللہ کی رحمت بھی ہے ناظرین یہاں ہمیں لینا ایک چھوٹا سا وقفہ ہمارے ساتھ رہیے گا آپ اپنا کھیل کھیلیں ہمیں اپنا کھیل کھیلنے دیں بڑا تاڑا بچیاں دیں آپ کھیلوں کی باشا میں بات کریں کھیلوں کی باشا میں بات کر لیتے ہیں بڑا آپ کا بڑے اچھے کھلاڑی کے بیک جیسا پنڈا ہے ناظرین ہندوستان کے وزیر مملکت گری راج سنگھ نے اپنی حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ میں پاکستان اور ہندوستان کے درمیان ہونے والا میچ منسوخ کر دیا جائے اچھا اس کے پیچھے گری راج سنگھ کی کیا منطق ہے ذرا جاننے کی کوشش تو کریں اچھا یہ گری راج سنگھ پرنام کی کیا دیتی پرنام اچھا اسلام دعا کر رہے ہیں مجھے اتنی سمجھ نہیں ہے ان کی مگر پھر بھی مجھے اشارے سے سمجھ آگئی ہے کہ آپ سلام کر رہے ہیں ٹھیک ہے پرنام لیکن آپ کے بیان نے مچا دیا کورام دیکھے بھائی دونوں دیشوں کے سنبند پہلے ہی خراب ہیں یہ میچ رکھ کر آپ لوگ مزید سنبند خراب کر رہے ہیں بھائی آپ تو ساری عمر یہ رٹ لگاتے رہے ہیں کہ جناب کرکٹ جو ہے وہ دونوں ملکوں کے تعلقات نوملائز کرنے میں بڑا امپورٹنٹ رول پلے کر سکتی آپ کیا ہوگئے آپ کو آپ دیکھیں بھائی آپ لوگ ہار برداشت نہیں کر سکتے اچھا ہم برداشت نہیں کر سکتے ماشاءاللہ یہی مارا خیال ہے کہ آپ بھی ہار برداشت نہیں کر سکتے یہ وہی لوگ ہیں جو ابھی میچ ہارا بھی نہیں ہارتا ہوا دیکھ کر سٹیڈیم کو آگ لگا دتے ہیں بھائی آپ کشیدگی کو بھڑوتی دے رہے ہیں ہم نہیں بھڑوتی دے رہے گڑگوٹی ہم تو چاہتے ہیں کہ میچ ہو اور میچ میچ ایک کھیل ہے جو اسے کھیل کے طور پر لیا جائے ہار جیت تو ہوتی ہے ایک نے ہارنا ہے ایک نے جیتنا ہے ہم اللہ کے فضل سے کبھی بھی یہ نہیں کرتے کہ ہار کے ہم کوئی اس طرح کا جلاو یا اس طرح کا پتھراؤ شروع کر دیں جیسا آپ لوگ کرتے ہیں آپ تاریخ اٹھا کے دیکھیں نا کہ آپ کے ہاں جتنے بھی فسادات ہوئے ہیں وہ آپ کے لوگوں نے کی ہیں یا آپ لوگوں نے کی ہیں آپ لوگوں نے ہارنے کے بعد دنگا کرنا شروع کر دیا یا کوئی دوسرا اچھا کھیل رہا ہو صرف ہمارے ساتھ ہی نہیں اور ملکوں کے ساتھ بھی آپ کے لوگوں نے ایسا کیا دوسرا اچھا کھیل رہا ہو آپ کو غصہ جڑ جاتا ہے حالانکہ یہ کھیل ہے یار اس کو کھیل کے طور پر لینا چاہیے عزیزی نے صحیح کہا کہ آپ ہر ٹیم سے لڑتے ہیں ہر ملک سے لڑتے ہیں یہ چھانوے کا جو سمی فائنل تھا انڈیا میں سری لنکا اور آپ کا تھا وہ کوئی پاکستان تھا آپ نے میری بند کروا دیا آگ لگا دی وہاں سے برداشت کی بات آپ کے موہ سے اچھی نہیں لگتی آپ کے اپنے پلیئر کسی دوسرے ملک سے میچ ہار کے آئے تو آپ ان کے گھروں کو آگ لگا دیتے ہیں دیکھو بھائی وہ ہماری اندر کی بات ہے ہماری اندر کی شب سمسیہ آئے آپ کے اندر کی ہی ترگردھن ہے مگر ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ آپ کی طبیعت اس طرح کی ہے ہماری طبیعت ایسی نہیں ہے ہم کھیل کو کھیل کے طور پر ہی لیتے ہیں اور ہم تو چاہتے ہیں کہ آپ کے ساتھ بھی کھیل ہو آپ کے ساتھ بھی میچ ہو ہم تو ساری دنیا کے ساتھ کھیلنا چاہتے ہیں آپ اپنے ساتھ تو کہیں رہے گے ہم کسی اور کے ساتھ کھیل رہے ہوں تو آپ کی یہ کوشش ہوتی ہے یہ جو آپ نے کیا بھی ہے کہ آپ ہمیں کسی اور سے بھی نہیں کھیلنے دینا چاہتے ہیں آپ تو ہمیں کریکٹ سے آؤٹ کرنا چاہتے ہیں آئی آپ بھی تو کھیل کو کھیل سمجھیں اور اس کو اسی طرح کھیلیں ہم تو اسی طرح کھیل رہے ہوتی ہیں ہمارے لڑکوں نے بھی محنت کی ہوئی ہے آپ کے لڑکوں نے بھی محنت کی ہوئی ہے مدان میں فیصلہ ہو جانے تھے آپ لوگوں نے تو دھونی کے گھر کا گراہ کر لیا تھا کیمان سے قسم سے لو دیکھو یہ نا اپنا ان کا اتنا بہترین گھلاری جیسے ہم بھی مانتے ہیں اس کو نہیں آپ نے چھوڑا تو آپ کسی اور ملک کے ساتھ کیا کرتے ہیں ہم سے زیادہ سپورٹسمن سپیرٹ کا مظاہرہ کس نے کیا ہوگا ہم آپ کے دھونی کی جو ہیلیکوپٹر شاٹ ہے اس کے آج بھی مطرف ہے کیا خوبصورت لگاتا ہے وہ ہیلیکوپٹر شاٹ جو ہے آپ کی ٹیم کے جتنے اچھے کے لڑی ہیں اتنی داد آپ کے آنی میں اتنی پاکستان میں ملتی ہے بھئی ہم بھی آپ کے جو پلئر ہیں جیسے وسیم اکرم ہے اور وہ جو آپ کے فاسٹ والر ہے شوئے بختر ہے ان کو کیا عزت سے نہیں نوازتے ہیں او بھائی یہ آپ عزت سے نوازتے ہیں آپ تو کھیلنے کے لیے تیار نہیں ہیں ارے بھائی ہم کھیلنے کے لیے تیار ہیں دنگا فساد کے لیے تیار نہیں ہے نہیں تو دنگا فساد آپ لوگ ہی کرتے ہیں ہم تو نہیں کرتے ہیں ہم تو بتا رہے ہیں کہ آپ تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں جب بھی دنگا فساد ہوا ہے آپ کے سٹیڈیم میں آپ کی گراؤنڈوں میں ہو ہم لوگ تو دوسرا بھی کوئی جیت رہا ہو تو اس کو بھی اپریشیٹ کرتے ہیں ہماری اپنی ٹیم جو ہے وہ اچھا کھیل رہی ہو ہم اسے اپریشیٹ کرتے ہیں ہماری ٹیم برا بھی اگر کھیلے یہ کھیل ہے ہوتا ہے یہ ہم نے کبھی اس طرح غصہ نہیں کیا جس طرح آپ کرنا شروع کر دیتے ہیں ہم سلسل ہار رہے ہیں ان سے ہم نے کوئی شور کیا گروپڑ کیا اور سب سے جو اہم بات میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں آپ کا بقاعدہ پینڈ میں لڑانے والے پیڈو جیسا مو ہے انہوں نے کوئی جگت نمہ چیز کیے جگت نمہ چیز نہیں کی جگت کی ہے سیدھی سیدھی بلکہ جگت نہیں کی آپ کو آپ کی شبی بتائی ہے اور آپ کو اللہ کا شکر کرنا چاہیے کہ آپ وییر بن گئے ہیں ورنہ آپ جیسے بندے چھوٹے قسمے میں ایک کنستر پٹرول راکھ کے تو بیچ رہے ہوتے ہیں اور بڑے شہروں میں جا کے بتاتے ہیں کہ ہمارے گاؤں میں ہمارا اپنا پیٹرول پمپ ہے پٹرول کوپی سے ڈالتے ہیں لیکن ایکشن پیٹرول پمپ والے کرتے ہیں باو جی اگر کوئی کسٹمر داس لیٹر کٹھا پٹرول مانگ لہے تو کہن گے پٹرول پمپ بانگ دے ابے تو بیچ میں مت بول پیچ پہ پھیرنے والے رولے آپ آرام سے میچ کھیلیں پتہ چل جائے گا رولہ کس پہ پھیرا میرا مطلب ہے کہ آپ اپنا گیم کھیلا کریں ہمیں اپنی کھیلنے دیں پی ایس ایل ہمارے ہاں ہو رہی ہے لوگ جو ہیں دور دراز سے ہمارے ملک میں کھیلنے کے لیے آ رہے ہیں آگ گاب کو لگی ہوئی ہے شور مچا مچا کے سوشل میڈیا پہ غلط پوسٹ کر کر کے آپ نے خام خواہ سارے دوسرے کھلاڑیوں کے بھی ڈرائیا ہے آپ اپنا کھیل کھیلنے ہمیں اپنا کھیل کھیلنے دیں بڑا تڑا بچیاں دیں آپ کھیلوں کی باشا میں بات کریں کھیلوں کی باشا میں بات کر لیتے ہیں بڑا آپ کا بڑے اچھے کھلاڑی کے بینگ جیسا پنڈا ہے عزیزی یعنی کولی کے بینگ جیسا جی 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 جنہیں صاحب یہ پروگرام آپ نے کرکٹ پہ بات کرنے کے لیے کیا ہے یا ہمارے شریر پہ آپ کا شریر ہے یہ اتنا دلکش ہے کہ خود بھو خود باتیں ہو رہی ہیں بات تو سچی بات ہے ہم نے کرکٹ پہ ہی کرنی تھی مگر آپ کا شریر دیکھ کے ہم شریر ہو گئے ہیں اسی میں کہا گیا ہے نا اتنے سے قد پہ قیامت شریر ہو بات صرف اتنی کہنا چاہ رہے ہیں کہ آپ اس طرح کی گفتگو اس طرح کا غصہ اس طرح کا فساد چھوڑ دیں آپ کو چاہیے کہ آپ کے ہمسایہ ملک میں بھی اگر کرکٹ ہو رہی ہے اور آپ کے ملک میں بھی ہو رہی ہے تو آپ خوش ہوں ہونے دیں آپ ہونے دیں بلکہ آپ میچ کھیلیں ہمارے ساتھ بھی دوسروں کے ساتھ بھی آپ کو یہ اس طرح اقدم غصہ چڑ جانا کہ ان کے ہاں کیوں کرکٹ پنپنے لگ گئی ہے یا ان کی کرکٹ کیوں صدی ہونا چاہ رہی ہے یا ان کی کرکٹ ہم تو پہلے ہی کہہ رہے ہیں بھئی ہم ہار جاتے ہیں یہ کتنی دیر سے ہم ہار رہے ہیں ہم نے کوئی اس طرح کی جلاو پتھراؤ تو نہیں کیا ہم نے ایک میچ بھی نہیں جیتا تو ہم تو محنت کر رہے ہیں کوشش کر رہے ہیں کہ بھئی اچھا کھیلیں چونکہ یہ گیم ہے آپ بھی پھر اسی بیہیو کا مظاہرہ کیا کریں جو آپ ہم سے چاہتے ہیں یار ہم نے تو ہمیشہ اچھا بیہیوی آپ سے کیا ہے ہم کب آپ کی کرکٹ کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں آپ تو ہماری کرکٹ کے پیچھے ایسا لٹک جاتے ہیں جیسے پینڈ میں ریڑا جا رہا ہو تو شرارتی بچے نہیں ریڑے کے ساتھ لٹک جاتے ہیں جس لیجنڈ کا میں ذکر کرنا چاہتا ہوں پاکستان فلم انڈسٹری کے جس ستار کی بات میں کرنا چاہتا ہوں وہ پنجاب کا دلیب کمار کہلائے لجی آج جس لیجنڈ کا میں ذکر کرنا چاہتا ہوں پاکستان فلم انڈسٹری کے جس ستار کی بات میں کرنا چاہتا ہوں وہ پنجاب کا دلیب کمار کہلائے وہ دور وہ تھا ان کا جب وہ فلموں میں عروج پہ تھے اسی دور میں دلیب صاحب اردو انڈسٹری یا ہندی انڈسٹری میں عروج پہ تھے اس لیے پنجابی فلموں کے حوالے سے کہا جاتا تھا کہ اکمل خان مرہوم پنجابی فلموں کا دلیب کمار جتنا خوبصورت سکرین پہ دلیب کمار صاحب لگے ہیں اردو فلموں میں اتنا ہی خوبصورت اکمل خان مرہوم پنجابی فلموں میں لگتے سکرین پہ آتے ہی تھے تو باقاعدہ سکرین تھنڈی ہو جاتا ہے سکرین میں سے روشنی نکلنی شروع ہو جاتا ہے جیسے دلیب صاحب کی ایکٹنگ کی حالت تھی جو وہ ان کا عروج تھا سکرین پہ آتے ہی لوگ خوشی سے جھوم جاتے تھے اسی طرح اکمل خان صاحب کے پنجابی فلم دیکھنے والے لوگ جو تھے وہ بھی اکمل صاحب کو دیکھ کے تو بہت خوش ہوتے تھے بڑا پیار کرتے تھے یعنی آج کا میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ سٹار ہمیں یہ بھی بتاتا ہے ینگ سٹرز کو اور نوجوانوں کو اور اگلے آنے والے لوگوں کو کہ منزل پانے کے لیے آپ محنت کرتے رہیں آپ اپنے پروفیشن میں محنت لگن اور سچا جذبہ رکھیں آپ کو منزل مل جاتی ہے لازمان مل جاتی ہے اکمل مرہوم جو ہیں آپ حیران ہوں گے سن کے کہ وہ ایک میک اپ کے اسسٹنٹ کے طور پر داخل ہوئے تھے فلم انڈسٹری میں وہ ایک میک اپ آرٹسٹ کے اسسٹنٹ آکے لگ گئے مطلب نیا بچہ کوئے تو وہ میک اپ آرٹسٹ اس کو ساتھ اپنا کام بام کرنے کے لیے ہلپر کے طور پر ہلپر کے طور پر رکھ لیتے ہیں پھر وہ آہستہ آہستہ اس کو بتانا شروع کرتے ہیں کہ موچ کیسے لگنی ہے شیو کیسے بننی ہے بال کس طرح بنانے ہیں گٹ اپ کیسے کرنا ہے تو وہ اسسٹنٹ ہو گئے آگے ایک میک اپ آرٹسٹ کے سافی دیر تک اس میک اپ اسسٹنٹ کام کرتے رہے پھر ساتھ ساتھ ان کو چھوٹے چھوٹے رول ملنا شروع ہو گئے چونکہ پیارے تھے خوبصورت تھے تو ان کو مختلف ہدایتکاروں نے چھوٹے چھوٹے رول بھی دی انیس سو ترپن سے لے کے انیس سو چھپن تک یہ سلسلہ رہا ہے چھوٹے چھوٹے رول کرنے کا دلہ بھٹی میں انہوں نے ایک چھوٹا سا رول کیا ہوئے ہیں وہ دلہ بھٹی کی والدہ کو ایک پیغام دینے کے لیے آتا ہے بندہ وہ اکمل مرموم ہے ایسے پندرہ سیکنڈ کا چھوٹا سا سین ہے لیکن محلت نہیں چھوڑی پھر اسی سال نے انیس سو چھپن میں ہی ہدایتکار مظفر طاہر صاحب نے انہوں نے اپنی فلم جبرو میں ٹائٹل رول دے دی ہوئے 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 جبرو میں پھر ایسے نمودار ہوئے ہیں ایسے سکرین پہ آئے ہیں کہ حلالالہی ہوگی لوگ حیران رہ گئے کہ یار اتنا پیارا اتنا سونا ہیرو جبرو فلم ہٹ ہو گئی مگر اس کے باوجود اکمل مرہوم کو نمبر بان بننے کے لیے بڑی جدو جہد کرنا پھر انیس سو ترے سٹھ میں چوڑیاں فلم بنی اکمل صاحب کے سپر ہٹ ہوئی وہ فلم سپر ہٹ چوڑیاں فلم نے ان کو سپر سٹار کی سیٹ پہ بٹھا دی یعنی سکسٹی کی دھائی میں پھر سب سے زیادہ معافضہ لینے والے اداکار بن گئی ایک تو چوڑیاں فلم ابھی بنی تھی نا نہیں نہیں یہ نئی فلم ہے یہ سید نور صاحب کی ہے یہ چوڑیاں فلم جو ہے نا یہ انیس سو ترے سٹھ میں بنی تھی اس وقت تو بہت سستی ہوں گے چوڑیاں وہ تو کاچتیاں سن اہاں عورتیں سونے دی چوڑیاں بنی اس وقت کاچتے چوڑیاں ہی ایسی پیاری بنی کہ سپر ایٹ سننے میں یہ آتا ہے کہ اکمل مرہوم اس دور میں پچیس ہزار رپیہ لے پچیس ہزار بہت رقم سمجھے اور پھر فلم انڈسٹری اور فلم میکنگ سے اتنا پیار تھا ان کو تو اس وقت کئی فلم ساز ہونے نا وقت نہیں تھا ان کے پاس جب بہت مصروف ہو گئے تو کئیوں نے ان کو پچیس ہزار رپیہ تک کی آفر دی کہ یار ہماری فلم کر دو مگر انہوں نے کہا کہ پچیس ہزار رپیہ اگر میں اکیلہ لے لوں گا تو بجٹ بہت بڑھ جائے یہ فلم میکنگ کے ساتھ ناانصافی ہے خبردار چلے دوڑو الکے سے وہ پہلوان بھی تھے باقاعدہ ان کا روپ دب دبا تھا فلم انڈسٹری میں باقاعدہ سنایا کہ پہلوانوں کی طرح منجا شنجا ڈا کے وہاں پہ بیٹھتے تھے اور ان کے ملنے والوں میں اس وقت اچھا شکر والا ایک تھا بندہ وہ بڑا پپولر تھا لاہور میں تو وہ بھی ان کے پاس آکے ان کے عاشق تھے وہ وہ بھی ان کے پاس آکے بیٹھا کرتے تھے یعنی یہ پنجابی جو ستار ہوئے ہیں نا جی یہ جب اپنے عروج پہ ہوتے تھے تو یہ پہلوان یہ نامور لوگ اس طرح کے لڑاکے لڑنے جگڑنے والے بھی یہ بھی ان کو اپنا آئیڈیل بنا لیتے تھے یہ پنجاب کا ہیرو ہے اور سلطان رائی صاحب کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوتا تھا کئی لوگ ان کو ملنے کے لیے آتے تھے باقاعدہ اور ان کو کہتے تھے اسی طرح اکمل مرہوم کو بھی ملنے والے آکے ان کے پاس یہ کہتے تھے کہ ہم آپ کو فالو کرتے ہیں آپ ہمارے صحیح آئیڈیل ہیں آپ ہیں پنجاب کے گبرو اور اکمل مرہوم جو ہے نا جی یہ بھی سننے میں آیا کہ وہ چھوٹے چھوٹے ٹیکنیشنز چھوٹے چھوٹے جو وہاں پہ رول کرنے والے لوگ تھے ان کے ساتھ بڑا پیار کرتے ہیں بڑے لونگ تھے ان کے بھائی اجمل مرہوم کا ہم ذکر کر چکے ہیں وہ بھی بہت بڑے استاد ہوئے ہیں اداکاری کے جو ویسی جٹ بنے تھے اور اکمل مرہوم کے ساتھ جو ویلن کی جوڑی بہت ہٹ ہوئی ہے وہ مدر شاہ صاحب اصد بخاری صاحب اور مدر شاہ صاحب اصد بخاری صاحب اپنے موں سے کہا کرتے تھے کہ مدر شاہ صاحب نمبر ون ویلن تھے اصد صاحب چونکہ ساتھ ہیرو کے طور پہ اور فلم ساز کے طور پہ اور رائٹر اور نغمہ نگار ہر چیز میں وہ خود کام کرتے تھے اور انوالو ہوتے تھے اس لیے مدر شاہ صاحب صرف ایز ویلن بطور ویلن جو ہیں نا جی وہ سپر اٹ رہے ہیں اور وہ اکمل مرہوم کے ساتھ ان کی جوڑی بڑی زبردست ہٹ رہی دونوں کی بے شمار فلمیں ہیں مگر یہاں منفر زریف کی طرح اکمل مرہوم بھی جو ہے نا جی وہ بھی بڑی تھوڑی عمر انہوں نے پھائی آپ حیران ہوں گے سن کے کہ صرف بارہ سال کا فلمی کیریئر ہے یہ جو ہٹ دور ہے ان کا صرف بارہ سال اکمل صاحب کا مگر آج تک فلم انڈسٹری جب بھی پنجابی فلم کی بات کرتی ہے تو نمبر ون چوکلیٹ ہیرو بہترین رومانٹک ہیرو اکمل مرہوم رائی صاحب تو چونکہ جنگجو ہی رو ہوئے ہیں نا فائٹ شائٹ ایکشن اکمل مرہوم لف سٹوریوں میں اکمل مرہوم فائٹ میں اکمل مرہوم ہر فیلڈ میں نا جی بڑے پیارے لگے بہت خوبصورت لگے رومانٹک ایسی خوبصورت وہ فلمیں ہیں ان کی کہ ہیروین کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیروین سے زیادہ خوبصورت لگا اتنی اتنی موٹی تو آنکھ تھی بڑے پیارے نین نقش بڑا خوبصورت قد اور کپڑے پہنے ہوئے پنجاب کے دھوتی کرتا جسے ہم کہتے ہیں اکمل مرہوم کو بہت ہی پیارا لگا بلکہ دھوتی پہ شیروانی بہت خوبصورت لگی ہونے ہاں ہاں بلکہ ان کے متعلق یہ کہا جاتا تھا کہ پنجاب کی کھیتوں کے اندر چلتا پھرتا اگر کوئی بندہ خوبصورت لگا موٹے تک ہی رکھیا تو وہ اکمل مرہوم ہاں کندے پہ کئی شہی رکھ کے بھی کئی فلموں میں وہ چلے ہیں اور بڑے ہی پیارے لگے ہیں عزیزی بائی جانے ایک فلم میں انہوں نے میم کا بھی پارٹ کیا ہے ہاں ہاں بڑے پیارے ورسٹائل آدمی تھے مگر چونکہ ہیرو ہٹ ہو گئے پھر سب نے ان کو ایز ہیرو ہی کاسٹ کیا اور ان سے کام لیا بارہ سالوں میں ایسی ایسی شاکار فلم کی ہے ٹوٹل بہتر فلمیں ہیں انہوں نے جن میں کام کیا ہے سپر ایٹ فلموں میں ہاتھ جوڑی میرا ماہی من موجی بروپیا خاندان جگری یار پھر ملنگی ملنگی ایسا کام اس میں کیا ہوا ہے کہ وہ بھولی نہیں لوگوں کو آئے عزیزی سپر ایٹ فلم امام دین گواویا اور پیدا گیر عزیزی روٹی بڑی سپر ایٹ فلم تھی انہوں نے چاچا خام خواہ اس میں بھی کمال کام کیا انہوں نے اب مطلب بے شمار سپر ایٹ فلمیں ہیں ان کی اور ایک جو مزے کی بات ہے جو ان میں جو خوبصورتی تھی ان کی اداکاری میں وہ انتہائی نیچرل لگتے تھے ایکٹنگ کرتے ہوئے لگتے ہی نہیں یہ ان کا کمال تھا کہ آپ ان کی فلمیں دیکھیں آج بھی اٹھا کے تو آپ کو لگے گا کہ پنجاب گاؤں کا ایک لڑکا ہے اور وہ کیمرہ اس کو چھپ کے دیکھ رہا ہے آپ کو لگے گا ہی نہیں کہ وہ اداکاری کرتے ہیں اسی طرح گانے پکچرائز کراتے ہوئے بھی بلکل نہیں تھا لگتا کہ کوئی ایکٹنگ کر رہے ہیں یار وہ گانا کتنا پیارا پکچرائز کرائیا ہوا ہے اکمل صاحب نے سجنہ نے بوئے گچے کتان لے ہر گانا ہر گانا انتہائی خوبصورت پکچرائز کرتے ہیں اس گانے تو بہت چکان لوگ خریدن لپے سن مکھ تیرا بکھیا ضرور تھوڑا جیانی مافکری ہویا ایک سور تھوڑا جیانی معصومیت ہوتی تھی ان کے ایکٹنگ میں بھی اور شاعری دیکھے نا اس وقت کیا ہوتی تھی کیسے کیسے پیارے کیسے کیسے معصوم اور محبت سے برے ہوئے گیت لکھے ہوتے تھے نغمہ نگاروں نے پھر اپنے فن کے عروج میں یہ ہمارا خوبصورت سپرسٹار انیس سو ستا سٹھ میں اپنے خالق حقیقی سے جامل اللہ پاک ان کو جنت الفردوس میں بڑا اعلی مقام عطا فر آمین ناظرین یہ تھا آج کا اسفحال اور آج کے حکمت کی بات یہ بہت دور تک جانا پڑتا ہے صرف یہ جاننے کے لیے کہ آپ کے قریب کون ہے خوش رہیں خوش رکھیں آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل اللہ حافظ